اسلام علیکم ایرون اور ملکم بیک ٹو میر چینل ایشا مینی ویلوگ سو آج ہم بنانے لے گئے ہیں میڈ مارگریٹر ری فریش ڈرنک جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے پہلے دو اشری تو ٹھنڈے خوزر کے تھے لیکن لازت اشری میں بہت گرمی ہے سو اگر ہم یہ ڈرنک افتار میں بنا کے پیئے تو ہم میں سکون تو ایسا مل جاتا ہے سو چلتے ہیں کچن میں اور ڈرنک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں افتار اندر ہم ٹالیں گے سپرائٹ کیونکہ پہلے اتنی گرمی تھی اب گھر میں زیادہ آ لیا تو اس لئے یہ ٹھنی سے ڈرنک بہت ضروری ہے تو ہمیں اپنے ایسا بھوڈ ایڈ کریں گے اب ہافٹی سپون کارا نمک ڈالیں گے اگر آپ کارا نمک ڈالیں گے تو اچھا ٹیسٹ ہے اگر آپ نیٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو نہ بھی ڈالیں آپ سوید نمک بھی ڈال سکتے ہیں وان ٹبل سپون بارکے میں نے چینی ڈال لیا اب ٹو ٹبل سپون لیمن جوس ڈالیں گے سو اب ہم اس میں ڈیر ساری آئس ڈال کے اس کو گرن کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جتنا ٹھنڈا ہوگا اتنا مزے کا بنے گا اس کو ہم گرن کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں گرن کر لی ہے میں نے کتنا اچھا سیم ہم فوڈ آن پر جائیں تو ہم سیم ایسا پیتے ہیں اور ویسا ہی بنے باہر جیسا اب ہم اس کو گلاس میں ڈالتے ہیں سرف کرنے کے لیے سو گرمیوں میں ہم یہ ڈرنک پیر تو کیا ہی بات ہے انرشی مل جاتی ہے ایک تو ہمیں انرشی مل جاتی ہے اب افتاری کا ٹائم ہوگا تو ٹھنڈا ٹھنڈا پییں گے تو مزا آ جائے گا سو اپ امید ہے آپ کو یہ آج کا چھوٹا سا ویلوگ کیوٹس اچھا لگا ہوگا اور کتنا پیارا لگ رہا ہے سیم باہر جیسا ریڈی ہوگا ہے بہت ہی مزی کے ڈرنک ہے آپ لوگ بھی رمضان میں افتاری میں بنا کر پیا کریں سکون ملتا ہے سو کومنٹس میں بتائے گا کہ آپ کو یہ سوفٹ ڈرنک کیسی لگی اسی ویلوگ کے ساتھ اجازت دیں اب ملیں گی کل کے ویلوگ میں اور کلر دیکھیں اوپر سے چینج اور نیچے سے کتنا زبردست لگا ہے گرین اور پراد کا کمبینیشن ہو گیا ہے سو اب ملتے ہیں کل کے ویلوگ میں ایک نئے ریسیپے کے ساتھ اسی ویلوگ کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ ہے ٹھیک ہے